بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیلی زنگوں خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بلکل ٹک ٹاک آپ جہاں کہیں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سمب آمین تو جی آج کا ولوگ سٹرڈے کا ولوگ ہے اور یہاں ساڑھے آٹ کی ٹائمنگ تھی ہمارا ناشتہ ہو رہا تھا میری کون کون سی ناشتہ کرنا چاہتی ہے فرینز جی آج ہے موسٹ ویلکم ہے اور جی دل سے آپ کا موسٹ ویلکم میری تمام نیو فرینز جو کہ میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز ہمارے چینل کا وزیٹ کریں آگے ہمارے بلوگ دیکھیں آپ کو اچھے لگیں گے اور جی ہماری سپورٹ کر رہی ہے میری تمام دیکھنے والی فرینز تینکیو سو مچ یہاں جی ہمارا وہی ناشتہ جو کہ رات ہم نے آپ کو دکھایا تھا مزیدار سا کورما جہاں صرف اختتام کیا تھا ہم نے اپنے بلوگ کا مہین سے آغاز کیا اسی سالن سے تو جی ہاں میں کر رہی تھی ان کے لئے فرائی کیمہ فرائی کیمہ میں ان کے لئے کر رہی ہوں اور مجھے آج کہیں جانا ہے کہاں جانا ہے جانے کہ آج کے بلوگ میں بہت زیادہ بہت بہت انٹریسٹ بلوگ ہوگا چینل پر پہلی بارے تو چینل کو جلدی جلدی ہمارے کر لیں سبسکرائب بیل آئیکن کر لیں پریس تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوڈیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو جی ہاں اڈریس میرا کوئی اتنا زیادہ خاص نہیں تھا بلکل نورمالی تھا جو کہ میں گھر میں نہیں بلکہ کم پہنتی ہوں جہاں بھی جاتی ہوں تھوڑا سا تو یہاں جی میں پریس کر رہی تھی کپڑے اور یہاں مغرب کے بعد کی ٹائمنگ تھی آج مجھے کہیں جانے ہیں کہاں جانے ہیں آج کے بلاغ میں بہت زبردست بلاغ ہوگا مزیدار ہوگا اور جی بچوں کے ساتھ کچھ 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 جی ہاں تھم لیند ساپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا جی ہاں بچوں کے ساتھ کچھ سیلیبریشن مجھے کرنے ہوگی اور جی بچیاں میرا انتظار کرتی رہتی ہیں کہ ممانی آپ آؤ ممانی آپ آؤ اس لئے نہیں کہ میں بلاغ بناتی ہوں اس لئے نہیں کہ میں ان کی بچیوں کی ویڈیو لوں گی بلکہ اس لئے یہ کہ شروع سے ہی بچیاں زیادہ تن مجھ سے ہی اٹیج ہیں اور جی بلاتی ہیں تو جانا تو لازمی ہوگا میں سارے کام انجام دیتی ہوں جی کیا کروں بس یہاں جی پریس کر رہی تھی اور یہ والا میں نے سوٹ سیلیکٹ کیا اپنا نورملی بس پہنوں گی اور یہاں جی پریس کر چکی ہوں اور جی کہیں جائے گا نہیں بڑا زبردس بلوگ ہے بہت انٹریسٹ ہے جی ہاں میں پہنچ گئی فائنلی اپنی بڑی نند کے گھر جو کے سامنے ہی رہتی ہیں اچھا یہاں جی آئیشہ کی بڑے سیلیبریشن ہے آئیشہ کون ہے میں آپ کو بتا دیمی میری بڑی نند کی بیٹی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک بلوگ اور شیئر کیا تھا جو کہ میں اپنی نند کی بیٹی کے کوٹری میں گئی تھی اور مہا جی ان کی بیٹی کا سیلیبریشن تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ ماما بابا کے گھر سیلیبریشن ہوتا ہے نا بچیوں کا تو یہ اس بچی کی بھی شادی ہے اچھا اسی نند کے گھر چھوٹی نند کے گھر یہ بچی شادی ہو کے جاری ہے یعنی بڑی نند کی بیٹی چھوٹی نند کے گھر شادی ہو کے جاری ہے تو ان کی بھی بڑے سیلیبریشن تھی آج تو یہ بھی لاسٹ زائیسی باتیں اپنی سیلیبریشن کیوں نہیں کریں گی یہ بھی کریں گی تو جی ہاں بچیوں میں یہ شوق ہونا چاہیے اور بچیوں کا خوشی ہے یہ نئی نئی چیزیں چکی ہیں کہ لاسٹ سیلیبریشن ہم اپنے ماما بابا کے گھر کریں ایسا پہلے کچھ بھی نہیں ہوتا تو چلیں کوئی بات نہیں بچیوں کے خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھیں ان کے آگے کے نصیب اچھے کریں آمین سوم آمین بھارال میں اپنی اس وقت بڑی نند کے گھر ہوں اور جو میں نے آپ کے ساتھ وہی ویڈیو شیئر کیا تھا چھوٹی نند کے گھر تھی اور جی یہ ہے میری بڑی نند کی بیٹی یعنی یہ انہی کے گھر جائے گی اچھا ایک دیور کی بیٹی وہ بھی میں آپ کو ابھی دکھاؤں گی تو جی سیلیے کہیں آپ کو ویڈیو سکیپ نہیں کیجئے گا آپ کو میری فیملی کے بارے میں سب پتہ چل جائے گا میری فیملی میں کون کو نہیں یہاں جی بڑے مزیدار سا کھانا بھی ریڈی ہو چکا ہے اور جی برطن شرطن سارے واش ہو چکے ہیں بس انتظار ہے تو چھوٹی والی نند کا یعنی جی چھوٹی اور بڑی بہن دونوں ایک دوسرے کی سمدن ہو چکی ہیں آپ تو کیونکہ جب نیو رشتہ جڑتا ہے تو پھر پرانے رشتے کے تھوڑا سا کم ہی آ جاتی ہے یار محبت اللہ تعالیٰ چھوٹی بہو کا روم جہاں میں آئی تھی اور بچیاں اپنی تیاری شائری کر رہی تھی میں نے کہا میں اتنی جلدی آگئے اچھا یہ بلیک سوٹ میں یہ میری دیور کی بیٹی اور یہ ہے آئیشہ جس کی سیلیبریشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں جٹھانی دورانی بنے گی بارال ابھی نہیں بن رہی ابھی تو صرف آئیشہ کی شادی ہو رہی ہے اور جنوری میں شادی آئیشہ کی یہ جو بچی ہے جس کی سیلیبریشن ہے اس کی شادی ہو رہی ہے یہ چھوٹی نن کے گھر جائے گی اور یہ جو بلیک سوٹ میں ہے یہ ان کی دورانی بنے گی آئیشہ کی یعنی یہ میری دیور کی بیٹی ہے تو یہ دونوں میری چھوٹی نن کے گھر جا رہی ہیں جٹھانی دورانی بنے گی ابھی نہیں بنی بنے گی چلی صحیح یہ یہ جی آپ اگر میری بلوگ فول دیکھا کریں گے تو آپ کو میری فیملی کی بارے میں سب پتا چل جائے گا تو یہاں جی آئیشہ کی بڑے سیلیبریشن ہو رہی ہے اور بس یہ چھوٹی سی کوشش تھی بچوں کی جو کہ بہت اچھی ماشاءاللہ کی انہوں نے دوپہر میں ہی مجھے بتایا ہے تین بجے اچھا جی ہماری نن چھوٹی آ چکی ہے اور اپنی دونوں ہی بھووں کے لیے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے سے گرجرے لے کر آئیں تھی اور سب سے پیارا گفت تو یہ ہی ہوتا ہے اور کیا کیا گفت میں لے کر آئیں یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بارال اس وقت جس بچی کی شادی ہے نا یعنی یہ ایک ہی بیٹی ہے میری چھوٹی نن کی نا تو یہ اپنی بھابیوں کو دونوں کو گجرے پہنا رہی ہیں یعنی دیور کی بیٹی کو بھی اور جی نن کی بیٹی کو بھی یعنی دونوں کو یعنی ان کی دونوں بھابی آئیں ہیں تو یہاں جی سویرہ پہنا رہی ہیں آئیشہ کو اور مہک کو گجرے تو میں نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو یہاں جی گجرے بڑے پیارے لگتے ہیں سب سے پیارے گفت میں ہمیں یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں بہت ہی پیارا لگتا ہے جب تک ہارپور اور گجرے نہ ہونا تو خوشی ادھوری سی رہتی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اور بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ گجرے لگ رہے تھے یہ ٹائمنگ جب سسرال سے کچھ آتا ہے تو بہت ہی دل میں ایک خوشیس ہی ہوتی ہے بہت ہی ایک انمول سا توفہ لگتا ہے کہ جیسے بس ہر توفہ ایسا لگتا ہے انمول اور کتنی جللی جللی آگے ہاتھ کر رہی ہیں یہ بچیاں کتنی کتنی شوقی نہیں ہوتی کہ ہم اپنے سسرال کے کچھ پہنے یہ دیور کی بیٹی ہے یہ دیور کی بیٹی بلیک سوٹ میں میں نے آپ کو دکھایا ہے جی ہاں یہاں گجرے شجرے دونوں نے پہن لی ہیں اور یہاں جی یہ نن کی بیٹی انہوں نے پہنائے ان کو یعنی دونوں بھابی آئیں ہیں ان کی سویرہ کی آئیشہ اور میں بھابی ہیں دونوں یہاں بچے جی سیلیبریشن کر رہے تھے چلیں یہ رشتے تو میں آپ کو بتاتی رہوں گی آپ اگر رفتہ رفتہ ہمارے ولوگ دیکھیں گے تو ہماری فیملی سے آپ کافی مانوس بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے ماشاءاللہ میری فیملی بہت بڑی ہے ماشاءاللہ سب کے گھر میں اتنی بڑی بڑی فیملیاں دیں ماشاءاللہ بہت ہی محبت بہت ہی پیار ہے ہم لوگوں میں اسی طرح ایک ساتھ رہتے ہیں ایک ساتھ جڑے رہتے ہیں اور یہاں آئیشہ کی ہیپی برڈی سیلیبریشن اب اسٹارٹ ہونے ہی والی ہے یہاں جی کیک دکھا دوں یہ بچے نے خود ہی کیا ہے کیونکہ یہاں کیک امرجنسی میں کچھ یہی مل پایا لیکن بہت ہی مزیدار کے ایک تھا بہت زبردست کے ایک تھا باقی یہ بچوں نے ہی لکھا ہے ہیپی برڈیش شاید ہاں جی آئیشہ تو یہاں جی ہیپی برڈیش آئیشہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے خوش رکھے آباد رکھے شادی کے بعد خوش ہی خوش ہوں آپ کی لائف میں اچھا جی یہاں پر بچوں کی تھوڑی سی زد بحث چل رہی تھی یہاں لگاؤ یہاں لگاؤ یہاں یہ لگاؤ یہاں دیکھئے گا یہ دیکھئے گا بس یہ کافی دیر سے چل رہا تھا یہاں لگاؤ اب یہ ہٹے گا یہاں لگاؤ یہ دیکھئے یہاں لگاؤ میں نے کہا رہا ہے جہاں بھی لگانا لگالو جلدی کرو دیر ہو رہی ہے کیونکہ میں بہت جلدی پہنچ گا تو یہاں جی بڑی ننکہ گھر بلکل ہمارے گھر کے سامنے ہی ہے ہمارے پڑوس میں ہی رہتی ہیں یہاں جی ان کی تو یہ آخری بیٹی ہے یہاں سیلیبریشن ہو رہا تھا بچے تو اتنی چیز کو پکر کر رہے تھے میں نے بلکل بند کر دی تھی اور بہت ہی مزہ آ رہا تھا چھوٹی چھوٹی کوششیں ہوتی ہیں جو کہ بچیوں کو اچھا لگتا ہے یہاں آئیشہ کی لاسٹ سیلیبریشن ہے اپنے میکے میں جیسے سویرہ کی لاسٹ سیلیبریشن ہوئی تھی اب اپنے ہزبینڈ کے ساتھ کیا کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے وہاں جا کے جو کریں گی جو کریں گی بہرحال ماں باب کے یہاں تو یہ ان کی لاسٹ سیلیبریشن تھی اور جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور یہ ساری بچی اپنے اپنے گفٹس لے کر کھڑی ہوئی تھی کوئی کچھ لے کر آیا کچھ کچھ لے کر آیا بہرحال یہ کیا کیا ہے ڈریڈی ملک جی اور گفٹس تھے اور جن کو جو جو دینا تھا بہرحال سب نے دیا باقی اتنا زیادہ کوئی بھی نہیں تھا بس ہم ہی تھے گھر گھر کے اور بچے بہتا خوش ہو گئے تھے اور یہ یہاں رات دیر تک بچیوں نے انجائے کیا تو یہاں جی گفٹس چڑھ رہے تھے سب اپنے اپنے دے رہے تھے اور اپنے اپنی پکس لے رہے تھے اور جی میں نے تو اتنی لی اتنی لی کہ آپ کے ساتھ ایک بھی نہیں شیئر کی شاید یا میں نے کیک شیک کھا رہے تھے اور جی یہاں جی سیلپریشن منائے جارہی ہے یہ دیکھئے دعا دھار والی سیلپریشن ماشاءاللہ اچھا لگ رہا تھا بہت زبردست لگ رہا تھا تو جی یہ آئیشہ ہی کچھ اس طرح سے کر رہی تھی اور جی بہت پیارا لگ رہا تھا ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بڑی بڑی خوشیاں بن سکتی ہیں اگر ہم بڑے ساتھ دیں بچوں کا تو یہاں جی نند یعنی ان کی ساس آئیشہ کی انہیں دے رہی ہیں سوٹ اتنا پیارا سوٹ ماشاءاللہ لے کر آئیں تھی گجرے بھی تھے اور الگ الگ گفٹ دیئے ہیں بچ دیور نے بھی نند نے بھی تو یہاں جی کھانا سٹارٹ ہو گئے تا رات کا ڈینر آج کا بلوگ آپ کو کیسا لگا مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا نیکس ویڈی تک جائے چاہتے ہیں اللہ آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں